اسلام علیکم خیلطین و درات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں جس کا مذبہ جنہیت سلیم نظم شو کا آغاز کر رہے ہیں میں فلم اس سیخی سے روز کہتا ہوں بھول جاؤ تجھے روز کہتا ہوں بھول جاؤ تجھے روز یہ بات بھول جاتا ہوں روز کہتا ہوں بھول جاؤ تجھے خوبصورت یہ بات کیوں پھول جاند یہ روٹی گھانی تے نہیں پھول دے آئے 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 کہتے کر دا رات ہے نہیں پھولے وہ خدا دا باستہ جے سوچ سمجھ کے گانا چنے یا کرو اوہ نال اشارے کر کے کہن ڈے روز کہتا ہوں بھول جاؤ تجھے اوہ نے دو پھول گے تے موڑ کے چیک کے دے کھولو لینہ جی اچھا بہجان آپ سے گانے بھی سنیں گے لیکن مجھے آج آپ سے بہت ضروری بات یہ کر رہی ہے اور میں نے آج آپ کو بلایا بھی اسی مقصد کے لیے اوہ کم اوہ کم میری جان آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ میرے ایک عزیز ہیں دوست ہیں انہوں نے اپنے ہاں ایک بہت بڑا فنکشن رکھا ہوئے ان کو سنگرز کی ضرورت ہے انہوں نے ایک چھوٹی سی ایک محفلی موسیقی کیا کہنے کیا کہنے میں بھی اکھانچ باؤران روب کیوں چڑے نے گھٹیوں نے ایک ایک دے اس سے میں عطاف یہauptا ان کو دیسی گلوکار نہیں چاہئے ان کوidade میرے پاسی سے چاہئے ان کو پوپיאوزگ چاہئے کچھ straightک مدanner چھوٹا ہونا پیٹھنا انہوں نے فنکشن چکرا ہونا جی وہ چاہتے ہی ہے وہ سارے لو جوان ہیں باب جی انہوں نے سمجھا ہوتے صحیح کیوں چیخو پکار کرنینے ہوتے اسکیوز می اسکیوز می پلیز میسٹر جنیس صاحب آپ نے کہا کہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا فنکشن ہے ان کو بہت بڑا فنکشن سوٹ نہیں کرتا جنیس سب یہ زیادہ بندے دیکھے تو یہ بابا بیوچ ہوئی لائے او بیٹا انہوں نے فنکشن آستے کھنو کار بولائے نے انہوں نے کوئی جنریٹر نہیں مگوایا جڈا انہوں نے لیا کے ہوتے توڑ جانے کو جو اے صاحب آپ ان لوگوں کے لے کے جا رہے ہیں جو کریلے میں دال ڈال لیتے ہیں انہوں نے وہاں پہ کھانے نہیں پکوانے انہوں نے گانے سننے یہ کام کا یہ پتر جی انہوں نے تسو تیسے ہی جہتے ہیں جہتے ہیں جہتے ہیں کہ ایساں کاؤنے ہیں بابے اور انہیں کر کے بادلانے گی تو ساتھ کے جہاں وہ وہاں نہ لادا بے ہو جانے ہیں ہیں بیٹا جی انہوں نے نام نہیں لیا آپ کا انہوں نے ان کا نام لیا ان کا ذکر کیا ہے ہے انہوں نے پوڑا نو سمجھاؤ نا جنہ ساتھ نا آئی نہیں لیا چوہی سے ان کا فنکشن ہے مجھے کیا بتا مگر بیٹا جی تو انہے دوست نے انہوں نے تھوڑا جا شعور دےو انہوں تھوڑا جا سمجھاؤ کہ گلوکاروں صدید ہیں جنہوں نے فنکشن سوریلا ہو جی اور میرے استادہ نو برا رہے ہیں بڑے خان جی تیورنا نو جان دے ہو ہمیشہ اس فنکشن جی تُسی بابے نا ایکسرا لیا کے گئے ہو جی تھے ہو گان لگے انکل کہہ رہا ہے میرا نام نہیں لیا آپ گلوکارا کے استیاری ہیں آپ کا نام اتنا نہیں ہے نام تو روک ہے اپنا دل ہاں گلوکارا کے استیاری ہیں اے دہ رہے ہو شکلان پتروں نے کیوں بچے ڈرانے جی انہوں نے پتر جی سبجھاؤ کہ مہمان کو لوگوں لانبے نہیں لئی دے وہ تھی انہوں نے گیسٹ گوست بھی سدھے اوڑ کے وہ پیر جو جا کے دوسرے دے بھی تو سارے شہر چو تمہاں دے گے کہ انہوں نے سانو اڈے پیار نا سدھے یا فنکشن تے تے ساڈے نال اے کی تھی بچے درتے نہیں ہیں انکل بچے ہمارے ساتھ سیلپی بناتے ہیں انہیں گالتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں پتر بچے آج کل جانور اٹھے سیلپی مناتے ہیں اس کے سار پر بیٹھ کے سلایڈ لیتے ہیں اور پر سیلپی بناتے ہیں مگر بیٹے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کرا دائیں انہوں نے سیلپی نہیں پیرا ہوتے ہیں پتر جی انہوں دسو درہ بابیم دی فوٹو انہوں پیجو درہا توڑا بہت چانس ہے تو بھی ختم ہو جائے ہاں بابے کی فوٹو بھیجو انہا فنکشن نا دیتا تھے سو پجا دے دے دیوی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سو پجا دینے والی پارٹی نہیں ہے وہ لاکھوں دینے والی پارٹی نہیں ہے یہ میں آپ کو پیلے بتا دوں کہ وہ کھلے دل کے راہے ہیں بہتر ست کے جاور بڑے ساہب سنبت بہت وہ ٹائکون ہے اوہی تو میں تو اندسل لگا دیکھو تسی ہو بہائزت آدمی ماشاءاللہ ایک نام ہے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو نیت سلیم کو معمولی آدمی نہیں ست کے جاور دیکھیں اگر میرا فنکشن ہوتا تو میں آپ کو ضرور بلا لیتا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے اپسلیٹ نائٹ آپ لوگ بھاگ جائیں لاکھوں کی بات ہو رہی ہے بھاگ جائیں آپ کو سو سو لے دینا نیت ست کے جاور اوہی تو سی ایتھے بہا کبھی انہوں نے بھوک کرنے والے ہوتے بہتے 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 لگے انہوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے وہ سالہ سال سے اسی شو میں ان لوگوں کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اسی لئے وہ ان پر اسرار کر رہے ہیں مگر بیٹا جی انہوں نے دسو آجڑا گنجا یہ تے چونہ سال کے ایدوی رہے آجے مستفان یہ آپ حالت بات کر رہے ہیں فون کل رہے ہیں آپ ان کے کریکٹر پہ آپ کر رہے ہیں مگر بیٹا یہ گالجے تو تو کرنی ہے تو تو سوٹ کار جانی ہے تا میں کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اس میں کونسی بری بات آتا نا گیا تھا جیل میں چودہ گست پہ پروگرم کیا تھا کیدیوں کے لئے اچھا کیدیوں کے لئے چود بولد ہے بیٹے ہونج بھی کوئی نین نگان ادھرا سناو بابا جی شروع ہوتا ہے موسیقی موسیقی اس میں کوئی شک نہیں کہ بزورگ گاتے بہت اچھے ہیں اور ہر کانا زندگی کا آخری کانا سمجھ کے گاتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ وہاں پر نوجوان ہیں سارے کارکٹر سرودنٹس ہیں انہوں نے سپیسیفکلی مجھے کہا اگر پتروں نے کہا کہ میں وہ چاہیے وہ چاہیے بیٹا لکھان روپیہ انہوں نے لیا کے پھر ایسا ہوتا لینا ہے ان کی مرضی ہے ان کی مرضی ہے اب بابا سارے دنیا کو کہتا ہے لیکھ میرا نام کارکٹر سی پیٹر بیٹا جی تسیوں نے دے ویل ویشہ رو تو آنے دے دوست نے دوست آسدے اچھا سو چیز ہے لکھان روپیہ انہوں نے لانے لینے لکھان روپیہ لکھان تو آمہ کر کے باہ پہ مانگ دے رب تو اے بیلا اپنے ہوں بڑھ کول تے سجدہ شگنادہ اے بیلا اونگیاں نسیبانا دے اکرییاں 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 بس اونگیاں بس اونگیاں دیکھیں یہ راؤ گھر میں کیس کر دوں گا جب کلینٹ ہمیں بک کر رہے ہیں تو آپ بیچ میں میں کیس کر دوں گا بخورت کلینٹ نے پوتر کو باڈینے لے رہا گئی ہاتھ ہوگی ہے تو انہوں نے ہم نے آج تک اسبحال میں ایک گانا بھی نہیں سنایا اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں بک کرنا ہے آپ اتنا گاتتے ہیں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں چاہیدے ایب بہت ہے سرکار صدقے جوہاں انہوں نے دسوتے سے ہی ساڈھائیں جنہاں کرو ساڈینا لکھانیاں پارٹیاں پھر کدھی کدھی مل دی جنہاں ضرور کر دیتا ہے میں بار بار عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت پر کہ ان کو پاپ چاہیے پاپ چاہیے کہ ان کو پاپ چاہیے مگر آپ تو نانا پاپ کمائیں آپ تو ان کو بتائیں کہ پاپ نہیں ٹھیک چٹی بدلی چڑی سمانے کاڑا تیتر بولے آ چٹی بدلی چڑی سون کاڑا تیتر بولے آ ناغر آیا دل دا جانی ناغر آیا دل دا جانی آ نام دکھ سکھ بولے آنی دل باانتے ہوئے ہائی نی درباتے ہوئے ہائی نی درباتے ہوئے میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سٹیج پہ آپ پراپر جو انہوں نے بلانے ہے وہ ان کو بلالے آپ باہر تمبو کے کھڑے ہو کے گھڑویاں شڑویاں پکڑ کے جو آپ گانا ہے وہ آپ گا لے چلے آپ کو بھی دو چار پیسے لیں چلے آپ کو بھی دو چار پیسے لیں چلے آپ کو چند پیسے دینا کوئی بڑی بات نہیں دے دیں گے ہائی نی درباتے ہوئے چلے آپ کو بھی دیں گے جو آپ کو بھی دیکھیں گے سڑبانا خودے چوکا مچے پینگل دیا روک جائے یہ میں نے کب کہا کہ سیرے باندھ رہے ہیں آپ نے خود ہی لانا شبالا پوچھتا رہے کہ فنکشن کیا ہے فنکشن یہ ہے بھائی جان جس پارٹی نے کروانا ہے فنکشن ان کا چاچا چودہ سال قید کاٹ کے آیا ہے اور وہاں پہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ شدید فائرنگ ہو نی ہے وہاں پہ اور ترے آون دے کھڑاک بڑے ہونگے اور ترے آون دے کھڑاک بڑے ہونگے مزے کے بائی ہونگے اے بھائی چوکا کھڑے چھوکا کھڑا بھائی چھوکا کھڑا بنشب نہیں تو پتھر فائرنگ بھی ہونی جی ہاں جی تو پھر تو کھڑا ہی چل جاندی نو کاری رہا نہیں دیننا نوی بوک کون دے ہو رہے کسرے اکدی گولی اگے آئی جان نی ہم بھی جارے ہی کرلو کی بوک فہرین ہے نہیں نہیں ہوں کہ وہ اس باعثیت سے ڈالے والے میں گولئیوں سے نہیں درتا وہ خوش سے رہت ہے ہے اس سے بہت آمیت ہے حوالا ہے وہ خوش سے رہت ہے لیای آہ کیا کہتے ہیں تک پسندی تُس ہی ہو ناو تک پسندی تاہ soldiers آپ بڑے جوش شکا طرح ہے کہ میں جانا ہے میں جانا ہے اور میں جانا میرے سیکٹری نے آپ کی مجھے بتایا کہ اس دن میں نے قطر میں جانا ہے پھوڑ بل کا میں بھی جانا ہے اچھا اچھا کرا تیرا سیکٹری یا تین لوگ مولا اے تے صدکے جاماں را جاندیاں کترے تبو لگیوں اندر بغیر صدیوں اندر بڑ جانداری تنیے نو تسی روٹی کھاندیاں اللہ ملائی بوٹی بھی چولاں اندر آتھنال کھاندیاں روک یہ جیسے دشمن ہمارے پیچھے پڑے ہوئے نا مجھے لگتا دوبارہ پھر سے تمہیں مالشیں کرنی پڑے گی تسیریا بجھے لینا ایک جوٹا سا وقت ہاں ہمارے ساتھ رہیے گا ورلڈ بینک بتا رہا ہے کہ ہم پانچ لاکھ میگا وارٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں جتنی اب ہماری صلاحیت ہے جتنی پیدا کر رہے وہ نہیں کہہ رہا جتنی ہماری صلاحیت اس وقت ہے نا اس سے پندرہ گناہ زیادہ پچھلے چند ماہ سے جو ایک غریب یا متوسط آدمی کے لیے بلکہ متوسط بھی کیا کہنا چاہیے کہ ایک امیر آدمی کے لیے بھی جو اس کی زندگی کا معاشی حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا اس میں کوئی دو آرہ نہیں ہے وہ بجلی کا بیل ہے یعنی چیخیں نکلوانا چھوٹا لفظ ہے اب ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو لکھا ہوتا ہے اس پہ کبھی ہم ٹوٹل کلکولیٹ نہیں کرتے کہ ہمیں فی یونٹ جو ہے وہ بجلی پڑھ کتنے میں رہی ہے ڈومیسٹک ایک یونٹ جو ہے وہ غالبہ میں ٹھائیس روپے لکھا ہوتا ہے پڑھ پتہ ہمیں کتنے کا رہا ہے جی بیالیس روپے کا چالیس روپے پلاس یہ ٹیکسز ڈال کے اندازہ کریں کہ چند ماہ پہلے جو تھا یہ ٹھائیس روپے والا جو یونٹ تھا یہ نو روپے میں تھا بہت ظلم ہے جی بلکہ یہ پچھے دنوں میں اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جو میٹر ریڈن ہے نا وہ تصویر والی یہ وہ وہ اب اکثر جگہ پہ نہیں ہوتی اور بے شمار غلط میٹر ریڈن ہو رہے ہیں بدماشی ہے بدماشی ہے میں آپ ایک بات بتاؤں یہ جگہ ہیں یار یہ یہ آج آپ میری بات لکھ لو جس طرح ٹیلی فون لینڈ فون جو ہے نا اس کو موبائل نے لمیاں پا دیا نا آپ کو یاد ہوگا ففٹی ففٹی میں باقاعدہ یہ سکٹ بنا تھا کہ دادے کی قبر پر ایک لڑکا ہاتھ میں پکڑ کے ایک کاغذ تو دوڑتا آ رہا اور آکے کہتا ہے کہ دادہ ابو جو آپ نے درخواست دی تھی فون لگنے کی اس کا ڈیمانڈ نوٹس آگیا ہے دادے نے درخواست دی اور پوتے کو ڈیمانڈ نوٹس ملا ہے یہ حالت تھی ٹیلی فون کی آج وہی پوتا جو ہے وہ واپڈا کنیکشن کا درخواست دے گا تو اس کا جو پوتا ہوگا اس کو واپڈا کا کنیکشن ملے گا اور اس وقت تک واپڈا کا کنیکشن لینے والا کوئی نہیں رہے گا کوئی نہیں ہوگا یہ ہوا تھا نا یہ کچھ ارسا پہلے جب بجلی سستی کی تھی جب انہوں نے تو مصیبت پڑ گی تھی واپڈا کو جب یہ پرائیویٹ آمروڈ داری ہم سے لے سار یہ جو سولر لائٹ اور آگے دیکھنا تم کوڑے کے ساتھ بھی کرنٹ بان گیا نہیں یہی تمہارز کرنے لگا ہوں کہ ہم اس خوش گمانی میں مبتلا ہیں کہ بہت جلد ایسا وقت آ جائے گا جب یہ سولر پینلز آ جائیں گے اور یہ سارا کچھ آ جائے گا تو لوگ واپڈا کی طرف نہیں دیکھیں گے ہے تو ہے واپڈا مطلب سولر بہت پرانا ہے وہ ایک دام خرچہ کرنا پڑتا ہے نا دس بارہ لاکھ روپیتہ یہ ہی میں ارز کرنا لگا ہوں کہ کیوں خرچ کرنا پڑتا ہے کیا پتہ نہیں ہمارے جو پولیسی ساز ہیں یہ کیا لفظ بولو ان کے لئے کہ دنیا بھر میں ان ملکوں میں کتنی بڑی اللہ تعالی نے جن کو یہ نعمت بخشی ہوئی ہے کہ وہاں پہ سورج کی روشنی جو ہے وافر ہے سارے ملک اس اللہ تعالی کی نعمت سے فیضیاب نہیں ہو رہے ہیں لیکن پاکستان ان خوش نصیب ملکوں میں ہے بلکہ ٹاپ ٹین کنٹریز میں ہیں ہمارے پاس رکبہ بھی موجود ہے ہمیں ضرورت بھی ہے بجلی کی ہمیں اتنی سورج کی روشنی بھی مہیا ہے دستیاب ہے جو اس کا دورانیا ہے سورج کی روشنی کا وہ بھی کافی ہے کہ ہم بہ آسانی بہ آسانی ٹاپ ٹین ملکوں میں تو پروڈکشن کے حوالے سے ہیں اور یہ جو فگر میں بتانے لگا ہوں یہ میں نہیں بتا رہا یہ ورلڈ بینک بتا رہا ہے کہ ہم پانچ لاکھ میگا وارٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں جتنی اب ہماری صلاحیت ہے جتنی پیدا کر رہے وہ نہیں کہہ رہا جتنی ہماری صلاحیت اس وقت ہے نا اس سے پندرہ گناہ زیادہ پندرہ گناہ زیادہ ہم سورج سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں اچھا اب ظلم کیا ہو رہا ہے مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا بجلی بڑا مسئلہ ہے اس کے لئے کبیب کالا باغ ڈائم کی بحث ہوتی ہے کبھی ظاہر ہے اب دماغ میں فوری طور پر بات آتی ہے کہ یار جب اتنا یہ ایک ایفیشنٹ سسٹم ہے سورج کے ذریعے بجلی تو حکومت خود کیوں نہیں فرام کرنا حکومت کا ہی مسئلہ ہے نا حکومت کوئی گالیاں پڑتی ہیں حکومت کوئی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں حکومت کو منیج کرنے پڑتی ہے بجلی بجلی فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اب بات یہ ہے کہ حکومت اپنے سر سے یہ بوجھ کیوں نہیں اتارتی کہ یار لوگوں کو فسیلیٹ کیا جائے کہ آپ سولر پینل لگوائیں اچھا فسیلیٹ کیسے کیا جائے اخبار میں صرف اشتہار دے کے سولر بجلی کے سولر الیکٹریسٹی کے فائدے بتا کے نہیں آپ فسیلیٹ کیسے کریں گے فسیلیٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ورلڈ مارکٹ میں دس روپے کا سولر پینل آ رہا ہے تو آپ پانچ روپے اپنی طرف سے ڈالیں پانچ روپے کہیں جی آپ لوگ ڈالیں اور دس روپے کا آپ وطن عزیز میں لے ہیں ٹھیک ہے یہ تو خواب خیال کی بات ہے چھوڑ دو کہ حکومت اس پہ سبزیڈی دے نہیں پھر ایک اور حکومت احسان عظیم اگلے مرحلے پہ یہ کر سکتی ہے اگر یہ نہیں کرنا چاہتی اس کے بعد یہ کر سکتی ہے کہ جو اس پہ سیلز ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ ماف کر دے سترہ فیصد سیلز ٹیکس ہے وہ بھی نہیں ماف کرنا پھر اس پہ ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں پندرہ سے سترہ فیصد وہ ماف کر دے نہیں ماف کرنا پھر اس پہ سات فیصد اضافی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہ ماف کرتے نہیں ماف کرنا پھر نتیجہ یہ بھائی جان نکلتا ہے کہ جو دس روپے کا خرچ ہے آپ کے ہاں جب آپ کنزیومر کو ملتا ہے دس روپے کا سولر سسٹم یا سولر پینل ملتا ہے دس روپے کا جو مارکٹ میں انٹرنیشنل مارکٹ سے آپ کو ملنا چاہیے وہ یہاں پہ آپ کو بیس سے بائیس روپے کا پڑھتا ہے حکومت یہ بھی نہیں کر سکتی یہ بھی نہیں کر سکتی کہ بجائے دس روپے کا ملے آپ کو پانچ روپے کا لاکے دے اس لیے کہ میرے سر سے بلاٹ لے گی میں بجلی بھی وافر دوں گا اور فرید دے دوں گا کیوں نہیں کرتی اب ہندوستان کی کئی ریاستوں میں بھائی جان پچیس فیصد بجلی کئی ریاستوں میں پچیس فیصد وہاں پہ گاؤں دیاتوں میں بجلی وہ سولر پہ لے آئے لائے کیسے ہیں کوئی اشتہاروں کے ذریعے لے لائے تقریروں کے ذریعے نہیں لائے ناروں کے ذریعے نہیں لائے لائے کیسے ہیں انہوں نے یہی کام کیا انہوں نے الٹا جو ہے وہ بجائے ٹیکس لگائے جائے انہوں نے سبسیڈی دیئے اور وہاں پہ وہ جہاں پہ خواب خیال بھی نہیں تھا فرق دیکھے کتنا ہے کہ یہاں سے آپ کو کسی بجلی پہنچانے کے لیے جو اس کا سسٹم ہے تاریں کھنبے اور دیسی لفظوں میں آپ سمجھیں پھر وہاں پہ گریڈ لگانا ان ساروں سے جان چھوڑ جائے گی آپ کی آپ کسی کو ایک سولر جنریٹر دے دیتے ہیں چھوٹا جنریٹر جو ہے سولر جنریٹر آگیا ہے آپ اس پہ ڈیوٹی فری کر دیں بھائی نہ کریں سبسیڈی بلکہ میں تو کہتا ہوں چلے یہ بھی اس آنے عظیم ہوگا کہ ڈیوٹی نہ چھوڑے ڈیوٹی آدھی کر دیں اور کچھ نہیں کرنا تو ڈیوٹی کم ہی کر دیں ڈیوٹی کم کر دیں ٹیوب ویل مفت چلیں گے آپ کی ذراعت یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائے گی کچھ تو سوچو کیوں نہیں کر رہے کہ کون روکتا ہے آپ کو کون سے مافیاد ہیں جو آپ کو روکتے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بقاعدہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت پلاننگ کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ عوام یوں ہی پستی رہے یہ کہیں سر اٹھانے جوگی نہ ہو جائے خوشحال نہ ہو جائے ان کو کوئی اتنی سمجھ سورتہال دیکھتا ہے یہ ہی لگتا ہے برنا دیکھو نا یا تو کوئی جواب دے نا ہمارے شو میں آگے جواب دے دے کہ بیٹا تمہیں نہیں پتا تم غلط کہہ رہے ہو پھر میں بتاؤں کہ کیا میں غلط کہہ رہوں ہم اتنی دیر سے سن رہے ہیں سالہ سال سے ہر حکومت آکے کہتی ہے کہ جناب ہم سولر 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 نہ ہو جائے ہم کوئی پچاس پروگرام کر چکے ہیں آج آپ کے خیال میں ہم کتنے میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہے ہوں گے سولر کے دلیر سولر سے کتنے میگا وارٹ کر رہے ہوں گے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہندوستان کتنی کر رہا ہے پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں پچاس ہزار میگا وارٹ ہندوستان پیدا کر رہے ہیں پچاس ہزار میگا وارڈ ہندوستان پیدا کر رہے ہیں ہم کتنی کر رہے ہوں گے آپ کے حال میں آپ کا اندازہ تو کھا مارو ہزار ایک چھے سو میگا وارڈ اچھا چھے سو میگا وارڈ بھی بھائی جان یہ اب آکے ہوئی ہے جب لوگوں نے گھروں میں سولر پینل لگائے ہیں اچھا مجھے یاد آیا سب سے مزید کی بات تو یہ ابھی ہوئی ہے نا میں کہتا ہوں میرا ماتھا چومنے کو دل کرتا ہے شباز شریف صاحب کا سب سے بڑا کام یہ کی ہے کہ وہ لوگوں نے دھڑا دھڑ جو وہ لگائے تھے سولر پینل لگائے تھے وہ آپ بجلی نیٹ میٹرنگ کے ذریعے آپ وابڈا کے سسٹم میں شامل کر دیتے تھے آپ کو اگر وابڈا انیس روپے میں دے رہا تھا بجلی آپ انیس روپے میں وابڈا کو دے رہا تھے بجلی ٹھیک ہے تو وہ اب کم کر کے نو روپے میں کر دی یعنی گورنمنٹ نے بقاعدہ معایدے کی خلاف ورزی کی ہے انگیوں گوہ ترーン گرنمنٹ کے کہنے پر اللہ پہ اپنے گھر میں ambİ eyes لگا لیا سولر پینل ٹھیک ہے اور میں نے کہا حکومت نے کہا حکومت نے کہا جی sabia خوار تم نے لگا لیا تم میں اندیس روپے کے yunert دیا کروگے ٹھیک ہے اور میں نے خوشی خوشی لگائیا میں نے سترہ لاکھ روپے لگائے سترہ soورر پینل wybبر ٹھیک ہے گورنمنٹ نے جب لے لیا میں نے لگا لیا میں نے کہا نہیں میں انیس کے دن نہیں لینی میں نے تو نو اور پہ کی لینی ہے تمہیں کس نے اختیار دیا ہے تمہیں پابند ہو مجھ سے لینے کے میں نے تمہارے کہنے پہ انویسمنٹ کی ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی آپ دیکھونے کام طور پر بہت مہنگا سسٹم بنتا ہے جتکہ سب آئیدن سسٹم کی ہے کہ جتنے کیوئے لگانے ہیں کموں بیش اس سے اتنے لاکھ چاہیں گے آپ اگر آپ نے سترہ کے بھی ایک ہے لگانا ہے تو آپ کو سترہ اٹھارہ لاکھ لوگ لگانے پڑیں گے یار کوئی ویک او سال پہلے میرا خیال ہے میں امریکہ گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا نیو جرسی کے ایک طرف ہم لوگ گئے تھے تو تا حد نظر فصلوں کی طرح یہ سولر پینل زمین کے اوپر فصلیں لگی ہوئی تھی تا حد نظر کئی کلومیٹر تھا کنوں نے سولر پینل لگائے ہوئے تھے یہ تو اب بڑی پرانی چیز ہو گئی ہے اب چھوٹے ہو گئے اب چھوٹے ہو گئے میرا مطلب ہے کہ آپ اس دور میں کیا رو رہے ہیں یہ تو پچھلے پندرہ بیس سال سے بچپن سے ذکر سون رہے ہیں شمسی تابانہی شمسی تابانہی وہ آگے ہوئے ہوں ہیں ہم سولر پینلوں پہ سولر نانرجی پہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا میرا خیال ہے اللہ ماف کرے توبہ ستافہار کو نحوصد نحوصد کا سائے سر بیوی کیا کچھ کریں کل کی بات ہے میں چکر آ رہے تھے میں نے بل جمع کر رہے ہیں دو تھے چکر آ رہے تھے ناظرین یہاں میں لینا ہے چکر ہمارے ساتھ رہی ہے طالفن جہاں پر بھی رہتی ہیں ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتی ہیں انہوں نے نام رکھے ہوتے ہیں اپس میں باتیں کرتی ہوں گی میں کہاں کڑی یہ گل سن اور نسرین نہیں ترندائی بچو آج ہم ہم ایک بہت دلچسپ مخلوق کا ذکر کریں گے سمندری مخلوق کا ذکر کریں گے تمہارا ذکر ہو نہیں لگا ہے بھائی میں تو خوشکی پہ رہتا ہوں یہ ہے سمندر کا جانور بھائی میں سمندر کا جانور نہیں میں تو سہراہ میں رہتا ہوں سہراہ کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ تمہیں پال سکے اچھا جی آج جیسا ہم سمندری مخلوق کا ذکر کریں گے جیسے خوشکی پہ بعض جو جانور ہیں وہ کرتب دکھاتے ہیں مداریوں کے پسندیدہ جانور ہیں تو یہ جو جانور جس کا آج ہم ذکر کریں گے یہ پانی میں کرتب دکھاتا ہے آپ سمجھ گیا ہوگے کیا ڈالفن اور یہ ڈالفن جو ہے اس وقت دنیا میں یہ جہاں پر بھی اس کے کرتب دکھائے جاتے ہیں اس کا انہوں نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوئے وہ وہاں پہ عام طور پہ جتنے تھیٹرز ہیں جتنے سینماز ہیں اور جتنے سپورٹس کے وہاں پہ میدان موجود ہیں ان سے زیادہ وہ رش لیتی ہیں بہت زیادہ بلکہ مجھے ہونگ کونگ جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک جو ان کا شو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوتا اگلا شو جو ہے وہ پیک ہوتا ہے یہ خط ہوتا ہے سارے کسارے تمہا جائے آکے سر میں نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے ہونگ کونگ میں میں نے بھی شو دیکھتے ہیں اور تم چھٹیاں کر رہے اور کیا کر رہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی نے اس کو کتنا زبردست دماغ دیا ہوئے ڈالفن کو اور ڈالفن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا جو دماغ ہے وہ انسان سے بڑا ہوتا ہے اور یہ انسان سے زیادہ برینی بھی ہوتا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ لونگ میمری ہوتی ہے لونگ میمری سے مراد زیادہ میمری نہیں ہے یعنی ایک وقت میں زیادہ چیزیں یہ یاد نہیں رکھ سکتا دیر تک کی چیزیں یاد رکھ سکتا ہے یعنی کسی بھی آپ ڈالفن سے پوچھیں کہ تم بچپن میں کس سکول جاتے تھے کون تمہاری ٹیچر تھی تو یہ بتا دے گا ڈالفن فوراں بتا دے گا میرے ذہین میں ایک بات آئی ہے اگر ڈالفن اتنی ذہین ہوتی تو وہ انکر نہ بن جاتی یہ اتنی ذہین ہوتی ہے ڈالفن یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ یہ میمل ہے ڈالفن جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جانور پیدا کیا ہے کہ یہ کمو بیش ایک سے ڈیرھ سال تک اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہے سر یہ تو سمندر میں ہوتی ہے تو یہ دودھ پلاتی ہے بچوں کو تو اس کے بچے تو پھر سمندر میں پانی والا دودھ ہی پیتے ہوگے اس کے بچے ظاہر ہیں پانی والا دودھ پلا ہے سر یہ ڈالفن کی عمر کتنی ہوتی ہے ڈالفن عام طور پر کہا جاتا ہے پچیس سال تک زندہ رہتی ہے پچیس سے پچاس سال تک اس کی عمر ہوتی ہے یعنی ایک پچاس سال کی جو بڑیا ڈالفن ہے اس کو اپنے بچپن کی بات بھی یاد ہوتی ہوگی اور اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ڈالفن جو ہے وہ جب ملکے رہتے ہیں مختلف جو جانور ہیں یا جو پرندے ہیں ان کے مختلف نام ہے جو اردو میں کہتا ہے غول اکٹھے ہونا جو ڈالفن جو ملکے رہتی ہیں ان ایک جھمگٹے کو سکول کا آ جاتا ہے سکول یہ سکول میں رہتی ہیں اور دوسری خوبصورت بات یہ ہے کہ ڈالفن جہاں پر بھی رہتی ہیں ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتی ہیں انہوں نے نام رکھے ہوتے ہیں اپس میں باتیں کرتی ہوں گی میں کہا نہیں کڑی یہ ڈالسن اور نسرین نہیں ترن ڈائی اور یہ خرشاہد دی کڑی ہے یہ دیبت بھی کرتی ہوں گی ساتھ اور یہ خرشاہد دی کڑی مسرین انہوں نے تماشے کرنی پرسو انہوں تلاک ہوئی ہے کہنا چاہتے ہو ہاں جی باتیں کرتی ہوں گی نہ ہجی انگلان کریا کریں شوچ کاشت ہوئی ساتھی ساری باتیں چھوڑ دیں پلیز مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈالفن کو تلا جاتا ہے یا سالن اس کا بنایا جاتا ہے خدا کا نام دو ہم کیا بات کر رہے ہیں تم کس طرف ڈالفن کو لے کے ہوں یہ سے تین یا چار ملک ایسے ہیں جہاں پہ ماضی میں ڈالفن کے ساتھ یہ مزاق ہوتا ہے کہ ڈالفن کو وہ شکار کرتے ہیں کھانے کے لیے شکار کیا جاتا ہے ڈالفن کا عام طور پہ پچاس کیجی سے لے کے دس ٹن وزن ہوتا ہے دس ٹن کی ڈالفن بھی ہوتا ہے لیکن دس ٹن کی وزن بھی اس بچے کی پیٹ کی آگنی بجا سکتی سر جی بریک میں میرے سے بھی یہ برگر چھینٹا ہے سر اس کی تو ایک دفعہ داڑ نکالی تھی ڈاکٹر نے تو اس نے کہا جی کہ داڑ کے اوپر رو ہی کی بجائے کو برگر رکھ دے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ خون رکا رہے گا یہ ہر پندرہ منٹ بعد پہ ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب خون پھر نکلایا ہے سر جی بات آپ ڈالفن کی کر رہے ہیں آپ برگر کی بات نہیں ہم ڈالفن کی نہیں بیٹا ہم برگر کی بات چلے ٹھیک ٹیچر میں ہوں یا آپ ہیں میں نے آپ ہیں سر جی تو پھر میں نے پڑھانا ہے نا سر یہ سی کرتا ہے جب جگتنا نہ آئے تو پھر لڑ پڑتا ہے سر یہ ڈالفن لمبی کتنی ہوتی ہے ایک ڈالڈ ڈالفن جو بالک ڈالفن ہوتی ہے وہ چھ فٹ سے لے کے اکتیس فٹ تک لمبی ہوتی ہے اس کے اصل میں چالیس مختلف اقسام کی ڈالفن ہوتی ہیں اور ساروں کی عادتیں جو ہے وہ فرق ہوتی ہیں ساری جو ہے وہ صدائی بھی نہیں جا سکتی ہیں ساری ٹیم نہیں کی جا سکتی ہیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جس کے ایسے نہیں وہ تھوتنی سے نکلی ہوتی ہیں وہ عام طور پر زیادہ اچھے طریقے سے ٹیم ہوتی ہیں اور وہ اس وقت کہتے ہیں کہ جو ٹیم ہوئی ہوئی ہے نا جو یعنی انسان نے کیپٹیوٹی میں رکھی ہوئی ہے اپنے پاس ان کی تعداد جو ہے وہ تین ہزار کے لگ بگ ہے یعنی وہ تین ہزار ایسی فنکارائیں ڈالفن ہے جو غالباً شو کرتی ہیں روزانہ سار جی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ڈالفن کا شو بڑا بھرپور ہوتا ہے تو یہ سنڈے کے شو کے ڈبل پیسے لیتی ہوگی اور آرڈور کے بھی ڈبل لیتی ہوگی سار جی یہ کٹ بھی لیتی ہیں کیوں نہیں صرف تم ہی ان کو کٹ ہو یہ عام طور پر کم کٹتی ہیں بہت ریر کٹتی ہیں لیکن کٹتی اتنے خوفناگ نہیں ہیں لیکن یہ دوسری طرف ایسی بھی ہیں جو شاک کا مقابلہ کر سکتی ہیں لیکن شاک کو مار بھی سکتی ہیں کئی شاکس ایسی ہیں جو ڈالفن کو مار سکتی ہیں لیکن یہ بہت کم کٹتی ہیں لیکن کٹنے والی جو ڈالفنز ہیں وہ بھی ہیں ڈالفن کے بارے میں بیٹا آپ کے سننے کی بات یہ ہے کہ اس کے دو میدے ہوتے ہیں آپ کی طرح ایک میں یہ اپنا کھانا سٹور کرتی ہے اور دوسرے میں ڈائجیسٹ کرتی ہے اوہ یہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ تعداد کتنی ہیں خوراکسی ہیں یہ لاہور میں بیٹھ کے بتا دیتا ہے کہ افغان ٹرانسٹریٹ کے پیت فلان کنٹینر میں کتنے برگر کتنے پیٹیز جا رہے ہیں اچھا جی ڈالفن کے پھیپڑے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ چونکہ وہ ڈی ہائیڈریٹ ہونے کا ڈار ہوتا ہے اس وجہ سے یہ خشکی پہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتی لیکن اس کے پھیپڑے موجود ہوتے ہیں جو عام طور پر مچھلیوں میں نہیں ہوتے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک منٹ میں تین سے پانچ مرتبہ سانس لینے کے لیے اوپر آتی ہے لیکن سائنس دان آج تک اس بات کو اس راز کو نہیں جان سکے کہ یہ اتنا انچا جمپ کیوں لگاتی ہے پانی سے باہر اس کی وجہ کیا ہے یہ شوخی میں آ جاتی ہے یا کیوں یہ عرکت کرتی ہے یہ سائنس دانوں کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکا اور یہ پندرہ منٹ تک اپنا سانس جو ہے یہ روکنے کی صلائیت رکھتی ہے پندرہ منٹ تک سچی ڈالفن کے پھے پھڑے تو کبھی خراب ہوتے نہیں ہوں گے وہ سگرر تو پیتی نہیں اچھا ایک ڈالفن جو ہے وہ اسیتاً پانچ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تہر سکتی ہے اور ایک دن میں ساٹھ میل تک تہر سکتی ہے یعنی لاہور سے اکارے تک جا سکتی ہے بتاؤنا اب تم کہہ رہے تھے میں بڑا سائنس دانوں تو وہ ڈالفنوں اوپر کیوں جاتی ہے بتاؤ نا کیوں جاتی ہے یار وہ آرٹسٹ مچھلی ہے اسے کلاپ لیڈی کا شوق ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو انسان کو تفریم ہویا کرنا یا محضوظ کرنے کے لیے تو ڈالفن کو صدایا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈالفن کو ایک اور مقصد کے لیے بھی دنیا بھر میں صدایا گیا ہے صدایا جاتا ہے وہ کیا مقصد ہے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اور انٹیلیئنس جانگ لڑنے کے لیے یہ بارودی سرنگوں کا پتہ چلاتی ہے یہ سمندر میں بچی ہوئی جو بارودی سرنگیں ہیں ان کا پتہ چلاتی ہے وہی نجیل انٹیلیجنس نجیل یہاں میں لے نا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا کیمرہ لگا کے ڈانس کر اور تیرا بیڑا تر جائے رہندے بیٹے جتنی فلم بنائی ہے وہ توپ بھی جائے نہیں موسیقی جناب وہ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جب بندے کا دل کرتا ہے کہ ٹرافک رول کو توڑ رہا ہو اور دل کرتا ہے کہ اپنی گاڑی میں یا ہماری گاڑی کو نقصان بجھانے کے در پہ دل کرتا ہے کہ گاڑی میں کوئی ایسا فنکشن ہونا چاہیے کہ گاڑی میں سے ایک پلاسٹک کا یا لوہ کا مکہ نکلے اور دوسرے کو مارے چلو بہتو دوسری درمہ اور اس کا ایک ریورس بھی ہے وہ دیکھیں کیا زور ہوتے آل ہے یہ دیکھیں یہ بندے نے کوئی اپنی کوئی احساس محرومی کا بدلہ لے رہا ہے سمان رکھا وہ ساری گاڑیوں پہ وہ یہ دیکھیں سیچھے پائے پاندھا ہوا ہے وہ گاڑیوں پہ ساریوں پچھری اٹھڑا جائے واہ 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 یعنی پانچ سر پیا کھوتی ریلی یلین نہیں دیتا تیر کرونا دیاں گھڑیاں خراب کار چلے ایک ہی کھند نے تیری دو ٹکیاں کی نوکری میں میرا لکھوں کا سامن گا وہ خیر ہے میرے کوئل نہیں ہے تو میں کسی کوئل بھی نہیں رہا دینی عزیزی بھائی جن جسا ہے گھڑی نو چریٹ واجدی ہے گھڑی اوئی کردی گھڑی اوئی کرتی ہے نہیں گھڑی کا مالک ضرور کرتی ہے اوئی یہ بڑا ظلم ہے یہ با خدا کو مزاک نہیں ہے سہیدے کو کم از کم کچھ نہیں تو ایک لاکھ رپیا جرمانہ کر دینا چاہیے یہ ورنہ پکڑ کے اندر دے دیں یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا میرا مطلب ہے کہ آپ صرف یہی کہتے جائیں کہ چل گریب آدمی ہے یار گریب گریب کو آپ خدا کے واسطے سمجھ جانا چاہیے اب گریب گریب امیر میر کر کے ملک کا بیڑا گرگ کرنا بند کریں یار کچھ امیر آدمی بیڑا گرگ کر رہے ہیں کچھ گریب آدمی بیڑا گرگ کر رہے ہیں جان دے ہو یار یہ اس میں کوئی میرا مطلب ہے کوئی مزاک والی بات یا کوئی ترس کھانے والی بات نہیں ہے آپ ایک رول ایک قانون توڑ رہے ہیں اور قانون بالکل ہوگا لازمن ہوگا ہوگا جی ہوگا جس طرح آپ دیکھیں نا وہ توڑی والے جو ہیں جی جی وہ اپنے ٹراک سے دس دس وٹ سنجے خبے توڑی بار کو نکال عزیزی بائی جن فالتو وزن سے ٹراک کیسے ہو جاتا ہے فالتو وزن سے بھی ہو جاتا ہے گوگے کے بیٹرے سے بھی ہو جاتا ہے نہیں گوگا جی فالتو وزن سے بھی ہو جاتا اور فالتو کھانے سے بھی ہو جاتا ہے عجا بائی جن سیلو فی کلچر دیکھیں دانس کا جو گروھو کیمرا لگا کے ڈانس کر تیرا بیڑا تر جائے رہن دے بیٹے جتنی فلم بنائی ہے وہ توپ بھی جائے گی پنج یہ زہادی فوٹو کار پھائی ہے یہ کیمرہ آٹومیٹک ہے یہ ساتھ فلم دو کے دیتا ہے مینڈکاں دے ترلے کر رہے ہیں انہوں پہ آئی کیمرہ رہے ہیں میرا سٹینڈی موڑ دے ہیں نیچے مینڈک اپنی سیلپیاں بنا رہے ہیں تک تاؤں کے اب تو آپ ایمان سے یہ تک تاک اور سیلپیاں سلپیاں اور کیا اسے کہتے ہیں جو بنا بنا کے پھینکتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ کرونا کے بعد ڈان سکھ بیماری پھیل گئی ہے پاکستان میں خاص طور پر پاگل لگتے ہیں پاگل سب پاگل لگ رہے ہوتے ہیں عزیز بھائی میں میں ڈرانس کرتا ہے کیسا لگوں گا آپ کو بہت برا بہت برا بہت بورے تو لگیں گے لیکن بہت زیادہ لگیں گے کیا؟ وہ کہے کہ تمہیں تو کوئی یہ بھی نہیں کیا سکتا کہ ذرا لاکھا لاکھے وہاں اچھا جی اگلی ویڈیو دکھیں تیبل ٹینس کیا شکل ہی میں ہے یہ دیکھیں وہ پرلے پر جو آہ تیری ہوئے 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 ہوں ہم کہتے ہیں دائی کھڈ ماری ہونا ہم نہیں ہے اچھا آم صاحب تو ہران ہوئے na دیکھ کے گو گا بالکل بھی ہرانی ہوئے گو گا دس دفعہ کھانے کے ٹیبل کے ساتھ یہی کھٹی 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 نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بچہ ہے اکریکٹر اور یہ تھوڑی تیر کے لئے ٹیبل ٹینس کھیل رہا ہے چونکہ ڈائی اس نے کیچ پکڑنے والی ماری ہے یہ دیکھیں نا ٹیبل ٹینس ہے بہل ہی پھلکل کاغذ کی طرح ہوتا ہے چھوٹا ہے یہ اوپر چھلانے لگا رہا ہے ہاں جی ہاں جی اور جب وہ گرہ ہے نا تو ادھر والا جو خلاڑی ہے یہ ہاں بابا جی ہاں بابا جی وہ آگے ہو کے دیکھنے لگے تو ان کے ہر سٹائل کا پتا چلا ہے ہاں وہ نکل گیا ہے کہ پتا نہیں آپ کیا بنا یہ نکل گیا ہے یہ نکل گیا ہے یہ دیکھیں نیوے نیوے ہو کے جیسے کہتے ہیں نکل جاؤں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ماشاءاللہ گرا تو بچہرہ ایسی ہے جس طرح ماندی دا پانی نکتے ہیں ہاں جی کہتے ہیں شاوک دا کوئی مولنے یہ دیکھیں ہاتھ ریڑی پہ اس نے بیک بیو میرر لگائے یہ کوئی شاوک آستینیوں نے لائے یہ جتھے کام کاردھے نا مضدور ان شیشوں میں سے دیکھتا ہے کہ تھکے دار تھے نہیں اتو آ گیا یہ ہاتھ حرام کوئی پائی ہے اس نے یہ شیشے لگائے ہیں تھکے دار یا وہ جہوتے ہیں اوپر سپروائزر ان کو چیک کرتا ہے سر آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے ہیں یہ ریڑی والا اس موٹر سیکل والے سے بہتر ہے جو روڈ پر موٹر سیکل تو چلا رہا ہے لیکن شیشے نہیں لگائے ہوئے ناظرین یہ تھا آج کا اسبحال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ انسان اتنا طاقتور ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دیتا ہے لیکن دوسری طرف اتنا کمزور کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ